بسم اللہ الرحمن الرحیم جوزی محمد حسین طائر صدر آل پاکستان سیکرٹیٹ ایمپلائیز کوارڈینیشن کونسل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ بیس سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ موجودہ جمہوری حکومت نے جو وفاقی بجٹ پیش کیا ہے اس میں سرکاری ملازمین کو یک سر نظر انداز کرتے ہوئے ان کی تنخواں اور پنشن میں اضافہ نہیں کیا گیا جس پر پورے ملک کے سرکاری ملازمین سراپات جا جائیں آل پاکستان سیکرٹیٹ ایمپلائیز کوارڈینیشن کونسل نے اپنے تمام مرکزی اور صوبائی قائدین سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اٹھارہ جون بروز جمرات تنخواں میں اضافہ نہ ہونے کی صورت میں کونسل کی طرف سے ملگیر اعتجاج کیا جائے گا اٹھارہ جون کو چاروں سبائی سیکرٹیٹ کشمیر، گلگت، بلتستان، سیگریٹریٹ اور وفاقی سیکرٹیٹ میں سرکاری کام مکمل طور پر بند ہوگا سرکاری ملازمین اپنے تفاتر سے باہر آکا وزیراعظم پاکستان جلاب عمران خان صاحب اور وفاقی مشیر خزانہ جناب ڈاکٹر عبدالعفیز شیخ صاحب سے اپیل کریں گے کہ وہ اپنے فیصلہ پر نظر سانی کرتے ہوئے اور موجودہ کمر طور میں گھائی کو مدن نظر رکھتے ہوئے ملازمین کی تنخواں اور پنچن میں خاتر خواہ اضافہ کا اعلان کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بڑا مطالبہ ہے کہ تمام سرکاری اداروں کے ملازمین کی تنخواں اور علامسنز میں جو تفریق ہے اس تفریق کو ختم کرتے ہوئے تمام تنخواں علامسنز کو یقصان کرنے کا اعلان کیا جائے میں اپنے تمام وفاقی اور صبائی ملازمین سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اٹھارہ جون کو پرامن طریقے سے اپنا احتجاج رکارڈ کرائیں اور متحد اور یقجاہ ہو کر اپنے مطالبات کے حق میں دفاتر سے باہر نکلیں اور جو ہمارا جو اس وقت مجودہ مطالبہ ہے اس کو تسلیم کرانے تک کونسل کے ساتھ برپور تعاون کریں بہت شکریہ